اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران میا منظور وٹو نے کہا کہ الیکشن ایک گیم ہوتی ہے جو ختم ہو گئی ہے لہٰذا بلیم گیم کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں منصفانہ الیکشن کروائے اگر کہیں یہ حکومتی مشینری استعمال کی گئی ہے تو وہ پنجاب میں ہوئی ہے جہاں نون لیگ کی حکومت ہے یا پھر آزاد کشمیر میں جہاں مسلم کانفرنس کی حکومت تھی وفاقی وزیر نے کہا کہ میں پنجاب کی الیکشن کے بارے میں الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن جو کچھ پنجاب کی انتظامیاں اور پولیس نے کیا میڈیا نے تمام حقیقت دکھا دی الیکشن ختم ہو گیا بلیم گیم بھی ختم ہو جانی چاہیے حالات کو نارمل ہونا چاہیے الیکشن ایک گیم ہوتی ہے اس کو ہم نے منصفانہ بنانی کی کوشش کی ہے میہ منظور وٹو نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی الیکشن میں دھاندلی کرتی تو کراچی سندھ اور خیبر پختونہا کے الیکشن ملتوینہ ہونے دیتی کیونکہ دونوں صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہماری پارٹی نے اب تک 21 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور ہم حکومت بنانے کی واضح پوزیشن میں ہیں لیکن ہم آزاد امیدواروں اور حلیف جماعت مسلم کانفرنس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے ایک سوال کے جواب میں میہ منظور وٹو نے کہا کہ صدر اور وزیراعظم کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری کریں گے انتخابی فرشتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ووٹروں کے غلط اندراج کو قبل از وقت درست کر لیا گیا تھا لہٰذا چیف الیکشن کمیشنر کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیمرہ میں ناصم قریشی کے ساتھ عرفان خان وقت نیوز اسلام آباد